اسلام علیکم دوستوں کے حال چالیں ٹھیک ٹھیک ہے خیالیے سے ہیں تو آج کی ہماری ویڈیو جو ہے وہ آپ کو تھامنیل سے پتہ چل گئی ہوگا کہ ہماری جناب جو ویڈیو ہے وہ کس سے ریلیٹڈ ہے ہماری ویڈیو ہے آج تاور انسٹالیشن کے ریلیٹڈ کے جو آپ نے تاور لگایا ہوگا اپنے گھرے وہ یہاں وہ تھری پول والا ہو چاہیں وہ کہہ لیں کہ جو آپ نے پیچھے میرے دیکھ رہے ہیں جو اپنے تاور انسٹال کیا ہوگا ہے ٹھیک ہے اس کا آج ہم ریویو لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ آپ نے یہ جو تاور ہے یہ اپنے گھر پر کیسے اس کو انسٹال کرنا ہے اس کو کیسے تیار کرنا ہے یہ تاور آج ہم نے کہہ لیں کہ آج ہی ہم نے یہ تاور لگایا ہے تو ہماری جو اسمان ہے جو پاور بیم جو ہماری لگی ہوئی ہے اس تاور پر ہماری سنگل پول والے تاور پر لگی ہوئی ہے تو تاور کیسے بنانا ہے آپ نے اس کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہوتی ہیں اس کا ہم تھوڑا سے آپ کو بتائیں گے تو سب سے پہلے میں اس کی نیچے مین بیس کی بات کرتا ہوں کہ بیس آپ نے اس کی کیسے بنانی ہے اب جناب یہ آپ بیس دے چکے ہیں بیس جو ہے اس کی ہم نے بنائی ہے اگر آپ نے گھر پر تاور انسٹال کرنا ہے فرض کیا اگر آپ نے پچاس پچاس فٹ کا یا ساٹھ فٹ کا اگر آپ گھر کے اندر ہے تاور انسٹال کر رہے ہیں تو اس کے لیے بیس یعنی نیچے گہرائی آپ کو معلوم ہونا چاہیے پہلے کہ آپ نے جو اس کے لیے بیس بنانی ہے اس کی گہرائی کتنی رکھنی ہے آپ اس کی جو گہرائی ہے وہ تقریبا رکھ لیں چار سے پانچ فٹ رکھ لیں اس کی گہرائی ٹھیک ہے اگر آپ نے ایک سو فٹ تک ٹاور انسٹال کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو گہرائی کہہ لیں آٹھ سے نو فٹ تک آپ کو رکھنی پڑے گی ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں یہ پندرہ انچ کے اٹھارہ انچ کی اس طرف اس کی جو بیس ہے اور دوسری جو بیس ہے اس کی اٹھارہ انچ پر ہے اب یہ فٹ بائی فٹ کا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ فٹ جو ہے وہ اس طرف اور فٹ جو ہے اس طرف اب یہ ہم نے جو ٹاور انسٹال کرنے کے لیے جو سمان کی بات میں کرتا ہوں کہ سمان کون سا کھری جائے ہیں سمان جناب ہم نے کھریٹا ہوا ہے یہاں سے جو پیپ انسٹال کی ہیں یعنی کہ یہ جو پیپ ہے یہ ہمیں بزاری پیپ کہتے ہیں جسے ہمیں بہت سری ہلکا پیپ جو ہے ہمیں استعمال کیا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہم نے جو یہ لگائی ہوئی ہیں تاریں وغیرہ لگائی ہیں یہ کتنی کی ملی ہیں اور یہ کان سے ملی ہیں یہ سب کو جو ہے جو آپ کو انسانا میں اسے جو بندر بتاؤں گا تو سب سے پہلے یہ دیکھیں تو سب سے پہلے میں اس پیپ کی بات کرتا ہوں کہ یہ جو پیپ ہے یہ ہم نے وہ پیپ لیا ہوا ہے جو آپ کو چار پائی بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں بزار سے جو پیپ لیتے ہیں یہ وہ پیپ ٹھیک ہے اب یہ بیس بیس فٹ کی لیندھ ہے اس کو بیس بیس فٹ کی جو لیندھ ہے اس کو ہم نے گلڈ کیا ہوا ہے اور یہ اس کے اندر جو ہم نے لگائے ہیں وہ اس کے اندر اندر ایک فٹ کا کراس لگایا ہوگا ٹھیک ہے دوستو یعنی کہ ایک فٹ کا کراس لگا ہوا ہے اور یہ ہی پیپ ہم نے کاٹ کر اس کے کراس کراس جو ہیں وہ بنائے ہیں ٹھیک ہے اب اس کا کراس یہ یہاں پر تھوڑا سا بکھانا بھئی تو اس کے جو کراس ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے یہ پندرہ پندرہ اچھی پر ہیں یعنی یہاں سے اس کا اتنا فاطلہ پندرہ اچھی ہے ٹھیک ہے اب یہ اس کے ساتھ ایک سیڑھی بنی ہوئی ہے جو یعنی چڑھنے کے لیے جہاں پر آپ چڑھ کر جو ہے اپنی ڈیویس سکو لگائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں اب اس طرف ہی آپ دیکھ لیں کہ جو آپ نے کاور لگایا ہوا ون پول والا پہلے ہمارا سمان اسی پر لگا ہوا ہے تو اب ہم نے یہ اسمان ہے وہ اتارا نہیں ہے تو انشاءاللہ صبح اتاریں گے تو یہ دیکھ لیں ہمارا جو ون پول والا تاور ہے اس کی جو ہم نے تار استعمال کی تھی وہ کہہ لے کہ ایک بریق تار ہوتی ہے جو آپ کو بجار سے ملیے گی تو اس کے لیے تار آپ نے کونسی استعمال کرنی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں تار جناب آپ دیکھ لیں یہ یہ تار ہے ہماری یہ دو ستر موٹی تار ہے اس کی ہوتی ہے اس کے لیے ٹرم بھکل استعمال گئی جاتے ہیں جو کہ اس کی کچائی وغیرہ کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اور اس کی جو اتنی لمبائی ہے اگر آپ اس اس کا یعنی کے مین پوائنٹ سے اگر آپ جس کا وقفہ بیس فٹ کا رکھتے ہیں تو یہ تار آپ اس کو ناپ کا لگا سکتے ہیں تقریب بنے پچ پن فٹ پر ٹیک ہے دوستو تو دوسرا ہم چلتے ہیں اب آپ کو دکھاتے ہیں یہ تو ہو گیا اس کی بہنس یعنی جہاں پر ہے اس کو ہمیں ٹیٹ کرنے کے لیے باندھا ہوا ہے اب ہم چلتے ہیں اندر آپ کو دکھاتے ہیں سیٹ اپ اب یہ دیکھیں دوسرا ہماری بیٹری لگی ہوئی ہے یہاں پر یہ کلویٹر لگا ہو ہے چونکہ اوپر سے نیچے اس کے کرنٹ کو جو پلیٹوں کے کرنٹ کو کنٹرل کر رہا ہے اور ساتھ اس کا اس طرح سے نیچے تو یہ ہمارا چیارجر لگا ہوا ہے اگر یعنی کہ موسم خراب ہو تو موسم خراب ہونے کی صورت میں یہ ہم اس چیارجر کے ذریعے اپنی بیٹری چیارجر کرتے ہیں اور ساتھ ہمارا جناب لگا ہوا ہے وہ ہے ایرویٹر یعنی کہ جو آپ کی بیٹری کو بیٹری یعنی کہ بیٹری کی جو نرجی ہوتی ہے اس کو تفیل کرتا ہے الیکٹری سیٹی یعنی کہ جو آپ گھر میں انرجی استعمال کرتے ہیں بیجلی اس کے اندر اس کو کرنٹ کرتا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ تھا ہمارا آج کا تھوڑا سا سیٹ اپ جو کہ میں نے سمجھا کہ آپ کے لیے یہ مہتر ہوگا تو اس کے ساتھ ہمارے دوست ہیں جناب کچھ دو اور یہ جناب ہمارے دوست ہیں کہہ لیں کہ بہت انتہائے اچھے نسان ہے جنہوں نے ہماری مدد کی جو بھی ہم نے انٹرنٹ کا کام شروع کیا اس کے در مدد کیا اور انشاءاللہ آگے بھی کریں گے اگر خان صاحب ہیں اسلام علیکم دوستو کیسے حال چالا ہے آپ کے ٹھیک ٹھاک ہو تو انشاءاللہ ہم یہ عطیق بھائی ہیں الحمدللہ بہت ہی منت کر رہے ہیں ہمارے اس سیٹی میں اور ہمارے اس ویلیج میں اور بہت ہی اچھا نیٹورنگ کے کام بھی جانتے ہیں اور بہت ہی ذہین آدمی ہیں آپ اس کا چینل جو ہے نا سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور جو بھی نیٹورک کے ریلیٹڈ جو بھی آپ کو مسئلہ مسئل پڑتا ہے انشاءاللہ یہ عطیق بھائی ہیں بہت نولیج رکھنے والے انسان ہیں اور بہت ہی باخلاغ انسان ہیں آپ ان کا جو ہے نا چینل سبسکرائب کر کے اس کو لائک کریں اور جو بھی مسئلہ آپ کو نیٹورک کے ریلیٹڈ جو بھی مسئلہ آ رہا ہے آپ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر کے جسے معلومات ہاں تک کر سکتے ہیں شکریہ اور اس کے بعد پھر آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہ جو ہمارے سیٹم لگایا یہ دیکھ لیں اس کی جو باقی جو بیس بڑھی ہوئی ہیں وہ وہاں پر اس کو دکھا دیں کہ پیچھے تھا کر کے نا باقی جو ہم نے بیس ہے اس کی انسٹال کی ہوئی ہیں وہ بھی یہ ان کو دکھا دیتے ہیں یہ دکھا دیں ہم نے یہ بھی پہجاس فٹی کا ٹاور نے اسٹال کیا ہے تو اس کے لئے ہم نے صرف دو دو یعنی کھچیں استعمال کی ہیں جی سر اس کے بعد یہ ہماری بیس بنی ہوئی ہے یہ ہم نے تقریبا جو بیس کی گہرائی ہے وہ جناب کہہ لیں ہے کہ تین سے تین فٹی ہے اس کی گریبا گہرائی نیچے سے ہمارا جو تاور تھا وہ ہمارا چھوٹا سا تھا اس کے لئے ہم نے بیس کی گہرائی کامی رکھی اس کے بعد اس سیٹ پر ہماری جو بیس بنی ہوئی ہے اب یہاں پر یہ دیکھیں ترم مکل جو آپ نے استعمال کرنے ہیں اس کا کیا ریٹ ہے ابھی یہ جو تار ہے ترم مکل وہ بزار سے مختلف ریٹ ہوتے ہیں اس کے جو ریٹ ہیں وہ دو سو سے اڈائیسوں کا یہ ترم مکل ہے تو یہ جو نیچے سریعہ لگایا یہ ہمارا سریعہ وہ ہے جو آپ یعنی کہ چار چار سپر موٹر سریعہ ہماری دوستوں پہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو لازمی سے ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی مزید انفارمیشن ہو سکے اور ہمارے چینل کو لازمی سے سسکرائب کریں اللہ حافظ